اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ اسلامیات برائی جماعت دہم آج ہمارا لیکچے نمبر چونتیس ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث نمبر تیرہ تو سٹوڈنٹس حدیث نمبر تیرہ سے ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں ترجمہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا اس کے تشریح کی طرف ہم آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درج بالا حدیث پاک کے چند الفاظ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ عداب جمعہ عداب مجلس احترام انسانیت تحذیب و سلیکہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی ہے یعنی اس ایک حدیث کے اندر بہت ساری باتوں کو بیان کر دیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر گیا یعنی کہ جمعہ کی جب نماز ہو رہی ہوتی ہے امام صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں جو شخص لیٹ آیا اور ان لوگوں کو کراس کر کے آگے گیا یعنی کہ ان کے اوپر سے پھلانگ کر گیا تو گویا اس نے جہنم کی طرف پول بنایا یعنی یہ چیز جو ہے وہ عداب کے خلاف ہے اور یہاں نماز جمعہ کو خاص جو ہے وہ موضوع بنائے گیا یہاں کا مین مقصد کیا ہے وہ جمعہ کی نماز کے بارے میں مسجد میں جو شخص پہلے آتا ہے وہ امام کے قریب آگے جگہ حاصل کر لیتا ہے یعنی کہ جیسے جیسے لوگ آتے جاتے ہیں امام صاحب کے ساتھ بیٹھتے جاتے ہیں یہ بات عداب مجلس کے خلاف ہے کہ بعد میں آنے والے اشخاص لوگوں کی گردروں کو پلانگ کر آگے جائیں اس عمل میں پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی تحقیر ہے یعنی کہ ان کی بے استی ہوتی ہے جمعہ کے اجتماع میں شریک ہونے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں جلدی پہن جائیں اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو اگلی صف میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے پھلانگنا اتنی بڑی خلاف عدب حرکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی سزا کی مثال جہنم کی طرف پول بنانے سے پیش کی ہے یعنی کہ جس شخص کی خواہش ہے کہ وہ پہلی صف میں بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی مسجد میں چلا جائے اگر اس کو کوئی مجبوری ہے وہ کسی وجہ سے جو لیٹ ہو گیا ہے پہلی صف میں جگہ اس کو نہیں مل پائے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کو جہاں جگہ ملیں وہیں پر بیٹھ جائے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا جائے اور پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرے یعنی خلاف تحذیب عمال ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اسلام جو ہے یہ ایک مکمل دین ہے اسلامی زیادہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف یہ زندگی کے تمام جو ہے وہ پہلو ان کا اہاتھا کرتا ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کے عداب و عطبار سکھاتا ہے اس لئے ایک مسلمان کے لیے ہرگیس یہ جائز نہیں کہ وہ کسی بھی طرح دوسرے لوگوں کی تحقیر کرے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی نازیبہ عمل اختیار کرے تو سٹورنٹس آج کا ہمارا لیکچر حدیث نمبر تیرہ ہم نے ریڈ کی اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ تیار کیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ